خیال کی تبدیلی کے ساتھ جگہ کی تبدیلی سمجھنے میں بات کو سمجھنے میں نئی بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے آپ میں سے جو لوگ اسعادزہ کرام ہیں اگر آپ لوگ بھی وقتاً فوقتاً تبدیلیاں کرتے ہیں سیٹس میں اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ سب کو نئے لوگوں کے ساتھ افنے بیٹھنے کا ہمہنگی پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے یہ اس کا مصبت پہلو ایک تو یہ ہے آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں پہلے لیکن بھی بیٹھے ہی نہیں تھے پھر ان کے ساتھ بیٹھ گئے آپ دوسری بات یہ کہ جو بہت اچھے دوست ہیں وہ کٹھے بیٹھتے ہیں وہ باتیں بھی کرتے ہیں آپ اس میں جو مسلسل بیٹھے ہوتے ہیں تم نے یہ بات دیکھی وہ یہ چال رہا ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نئے دوست بنتے ہیں دوسرا فائدہ غیر زوری مداخلت نہیں ہوتی اور تیسرا یہ کہ جب آپ خیال کو چینج کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ پوزیشن کو چینج کرتے ہیں تو آپ کی بوڈی مائنڈ کو پیغام دیتی ہے کہ اب یہ ایک بالکل نئی چیز ہے جگہ بھی نہیں بات بھی نہیں سٹنگ پوزیشن بھی نہیں پارٹنر بھی نیا یعنی ہر چیز نہیں تو آپ کا انڈرسٹیننگ لیبل سمجھنے کا انداز اور اس کا میار بہتر ہو جاتا ہے